اگلی سوال ہے خولہ یہ طلاق ہے یا فسک سوال یہ ہے کہ خولہ یہ طلاق ہے یا فسک ہے خولہ یعنی جب عورت مطالبہ کرتی ہے شہر سے کہ مجھے اپنے نکاح سے الگ کر دو تو عورت کی طرف سے جو مطالبہ ہوتا ہے الہیدگی کا تو یہ مطالبہ یہ طلاق مانا جائے گا یا فسک کے نکاح مانا جائے گا تو اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی طلاق ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فسک کے نکاح ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ فسک ہے خولہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسک ہے اس کی بہت سارے دلیلیں ہیں مثال کے طور پر ایک دلیل یہی ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے ایک بندے نے بیو کو طلاق دیا تو عدد کی بیچ میں وہ رجوع کر سکتا ہے لیکن ایک عورت نے خولہ لے لیا تو اب وہاں پہ رجوع نہیں ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسکے نکائے ہیں اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ طلاق کی جو عدد ہے وہ تین حیض ہیں کہ ایک آدمی نے ایک طلاق دیا تو اب وہ تین حیض عدد میں ہوگی اس کی بیوی اور وہ بھی شوہر کے پاس رہے گی لیکن عورت نے خولہ لے لیا ہے تو اس کے لئے تین حیض کی عدد نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ایک الگ شکل کی عدد ہے وہ بھی صرف ایک حیض کی عدد ہے تو عدد کا بھی مسئلہ الگ ہے رجوع کا مسئلہ الگ ہے ایسے بہت سارے فرق ہیں طلاق اور خولہ میں جو بتاتے ہیں کہ خولہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسکے نکاح ہے تو خولہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسکے نکاح ہے طلاق صرف آدمی کے ہاتھ میں ہے آدمی جب بیوی کو خود سے الگ کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں اور اس کا طریقہ الگ ہے اور بیوی جب اپنے آپ کو الگ کرتی ہے تو اس کو خولہ کہتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے خولہ یہ طلاق نہیں ہے اور یہ دونوں کے نام الگ الگ اس لئے ہیں کیونکہ آدمی کو بہت زیادہ پابند کیا گیا ہے یعنی طلاق کو تھوڑا مشکل بنایا گیا ہے کیونکہ آدمی کی طرف سے طلاق کے چانسز زیادہ ہیں تو اس طلاق کے پروسیزر کو تھوڑا مشکل بنایا گیا ہے کہ جلدی سے طلاق نہ ہو اس میں کافی سوچ بیچار ہی کے طلاق ہو لیکن عورت کی طرف سے ایسا زیادہ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو خلا کا آپشن دیا گیا ہے دونوں طریقے سے میابی بھی الگ ہو سکتے ہیں لیکن طلاق کا جو طریقہ ہے طلاق کا جو پروسیزر وہ تھوڑا مشکل ہے اور خلا کا جو پروسیزر ہے وہ آسان ہے اس لئے خلا کو طلاق کہنا یہ بہت بڑی نائنصافی ہے ان دونوں طریقوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آدمی خلا کو بھی طلاق کہہ دیتا ہے خلا کے تعلق سے ایک اور چیز واضح کر دیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عن کی بیوی نے ثابت بن قیس سے خلا طلب کیا اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کیا تم مہر میں جو باغ وصول کی تھی اپنے شہر سے وہ باغ تم واپس کرنے کے لئے تیار ہے تو ان کی بیوی نے کہا ہاں میں مہر واپس کر دیتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہر سے کہا یہ مہر قبول کر لو جو تم نے دیا تھا اور اپنی بیوی کو تلیق ہے تتلیق ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو یہاں جو تتلیق کا لفظ ہے طلاق کا لفظ ہے اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا کروایا اور شوہر سے کہا طلاق دینے کے لئے اس لئے خولا کیا ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو طلاق کا لفظ ہے وہ لغوی معنی میں ہے وہ اسطلاحی معنی میں نہیں ہے اسطلاحی جو طلاق ہے شریعت کی اسطلاح میں جو طلاق ہے وہ الگ ہے لغوی معنی میں طلاق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا آزاد کر دینا ایسا نہیں کہ طلاق کا لفظ جہاں بھی آ جائے آپ اس کو کہہ دیں کہ بس وہ میاں بھی والا جو طلاق ہے وہ ایسا نہیں ہے طلاق کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں تو یہ جو حدیث ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا لفظ استعمال کیا وہ جدا کرنے کے بارے میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مہر واپس لے لو اور اپنی بیوی کو جدا کر لو بلکہ خود اسی حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ خولہ یہ طلاق نہیں فس کے نکاہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے معاملے میں مہر کو واپس کروا رہے ہیں یعنی ثابت بن قیس نے شادی کے وقت اپنی بیوی کو جو مہر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کی بیوی سے کہ تم یہ مہر اپنے شہر کو واپس کرو یہ مہر کا واپس کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ خولہ ہے اور خولہ فس کے نکاہ طلاق نہیں ہے کیونکہ طلاق میں جب بندہ طلاق دیتا ہے شہر طلاق دیتا ہے تو وہ مہر واپس نہیں کرتا ہے بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے لیکن مہر واپس نہیں کرتا ہے لیکن جب عورت خولہ لیتی ہے تو اسے مہر واپس کرنا ہوتا ہے یہ فرق بھی بتا رہا ہے کہ خولہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ خولہ فس کے نکاہ ہے جو مضمون ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کے آخیر میں جو لفظ طلاق ہیں وہ طلاق اسطلاحی معنی میں نہیں ہے لغوی معنی میں خولہ سے کلام یہ کہ خولہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فس کے نکاح ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا